یوں تو پھیپڑوں میں زہر بھرنے کے لیے کورے کا ایک ہی پہاڑ کافی تھا لیکن جب پردوشن کے تین تین پہاڑ ہوں تو حالات کتنے خراب ہو جائیں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں حالانکہ پہلے سے کورے کے پہاڑ تھوڑے چھوٹے ہوئے ہیں لیکن آپ کی سانسوں کو زہریلا بنانے کے لیے کافی ہیں غازیپور میں جولائی 2019 میں 140 لاکھ ٹن کورے کا ڈھیر لگا تھا جو فروری 2024 میں 84 لاکھ ٹن ہو گیا اس کو سمتل کرنے کے لیے اب 2026 کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے اسی طرح اوکھلا میں جولائی 2019 میں 60 لاکھ ٹن کورے کا ڈھیر لگا تھا جو فروری 2024 میں 34 لاکھ ٹن تک آ گیا اس کو اسی سال سمتل کرنے کا لکش ہے اسی طرح بھلسوہ میں جولائی 2019 میں 80 لاکھ ٹن کورا جمع تھا جو فروری 2024 میں گھٹ کر 54 لاکھ ٹن ہو گیا اس کو سمتل کرنے کے لیے اگلے سال کا لکش رکھا گیا ہے کورا کم ضرور ہوا ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں ہوا ہے کہ لوگ رہت کی سانس لے سکیں جب تب اس میں آگ لگ جاتی ہے جس کے کارن آس پاس کے لوگوں کا جینا بہت کٹھن ہو جاتا ہے 2019 میں غازیپور لینڈفیل سائٹ میں چھے بار آگ لگی 2020 میں آٹھ بار 2021 میں چار بار اور 2022 میں پانچ بار وہیں اوکھنا لینڈفیل سائٹ میں 2019 میں تو پچیس بار آگ لگی 2020 میں چھے بار اور 2022 میں دو بار بھلسوہ لینڈفیل سلائٹ کی بات کریں تو 2019 میں چھے بار 2020 میں ایک بار اور 2022 میں چودہ بار آگ لگی ایک تو پہلے سے ہی دلی کی ہوا میں لوگوں کا دم گھٹتا رہا ہے اس پر یہ کورے کے پہاڑ سانسوں کی بیماری اور کئی اسادھی بیماریوں سے جوشتے لوگوں کے لیے اور بھی مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں